اسلام علیکم نام ایک مکتوب تحریر کیا کہا کہ آپ کے دوست ملک سے رخصت ہوتے ہوئے میں آپ کے پرجوش استقبال کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میری اور وفد کی مہمان نوازی کے لیے آپ کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے محمد بن سلمان نے کہا کہ دو طرف آپاتیت میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹیجک شراکتداری کو بڑھانے کی باہمی خواہش پر زور دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں دونوں ممالک اور عوام کے مفادات کے حصول اور قطعے میں سلامتی اور استحقام کو فروغ دینے کے لیے تمام شعبوں میں رابطہ کاری اور مشاورت جاری رکھنے پر زور دیا گیا مکہ مکرمہ منسپلٹی کے ترجمان اسامہ زیتونی نے کہا کہ مقدس شہر کے مزید ساتھ محل منحدیم کرنے کا دعویٰ درست نہیں ہے اکاس اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے زیتونی نے کہا مکہ مکرمہ اور مشاہر مقدسہ روائل کمیشن کے اعلان کے مطابق الناقاسہ، الکدوہ اور الزخور محل منحدیم کر کے جدید خطوط پر استوار کیا جائیں گے ان میں سے الناقاسہ محلے کے حوالے سے ان دنوں کاروائی جاری ہے جبکہ الکدوہ اور الزخور محلوں میں کاروائی کا آغاز جلد ہوگا زیتونی نے تعقید کی کہ اس قدر اہم اطلاع اپنے طور پر جاری کر دینا یا اس پر یقین کر لینا درست نہیں سرکاری ذرائع سے تصدیق کیے بغیر اس قسم کے دعوے کا پرچارک کیا ہے مزید سات محلے منحدیم کیا جائیں گے بہت غلط بات ہے سعودی عرب میں حج و عمرہ قومی کمیٹی کے نمائندے حانی علی علی الامیری نے کہا ہے کہ کل یعنی یکم محرم 1444 ہفتے سے بیرن مملکت سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو رہی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق امیری نے مزید کہا کہ عمرہ وزے کی میاد پہلی بار تین ماہ کے لیے کی گئی ہے اس دوران عمرہ زائرین مملکت میں کہیں بھی جا سکتے ہیں توقع ہے کہ نئے حجری سال 1444 کے دوران دس میلین سے زیادہ عمرہ زائرین مملکت آئیں گے الامیری نے کہا کہ تیج جولائی دو ہزار باویس کو پاکستان ترکی ازباکستان اور تجاکستان سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو جائے گی اس زیمن میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ اور مدینہ منورہ امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ عمرہ زائرین کے قافلے پہنچیں گے الامیری نے کہا کہ پانچ سو سے زیادہ عمرہ کمپنیوں اور اداروں نے کافی پہلے سے بیرونی عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں ابوزابی میں محکومہ بلدیات و ٹرانسپورٹ کے مربوط ٹرانسپورٹ سنٹر نے ہجری سال چودہ سو چوانلیس کی تاتیلات کے دوران اپنی خدمات کے اوقات کا اعلان کیا ہے ابوزابی میں ساریفین کی خوشی کے مراکستی جولائی بروز ہفتہ کی تاتیل کے دوران بند رہیں گے ساریفین آئی ٹی سی کی خدمات کے لیے اس کی ویب سائٹ www.itc.goe کے ساتھ اور دربی کی سمارٹ ایپس کے ذریعے درقاظ دے سکیں گے متحدہ رہی بمارت میں تیز بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں سہلاب جیسی قیفیت پیدا ہو گئی سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز پوسٹ کیے گئے جن میں شارجہ اور فوجیرہ کے علاقوں میں لوگوں کو بچاتے ہوئے دیکھا گیا یہ دونوں شہر سب سے زیادہ بارش سے متاثر رہے ہیں خاص طور پر فوجیرہ کیونکہ اس میں پہاڑی علاقے اور وادیاں زیادہ ہے دبائی اور ابوزابی میں رہنے والے لوگوں نے ان مقامات سے کم بارش کی تلا دی ہے کئی لوگوں کو ہوتلوں اور دیگر مقامات پر پناہ لیتے ہوئے دیکھا گیا ٹویٹر پر تصویروں میں دیکھا گیا کہ فوجیرہ میں سڑک پر کھڑی کارے مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہے یہ پانی کلوہ بازار میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک اور ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس میں سہلاب کی وجہ سے شہر کے داخلی راستے کو نقصان پہنچا ہے گڑھے والی سڑکوں پر گاریاں چلتی نظر آ رہی ہے کئی مقامات پر سڑکیں اکھڑ گئی برطانوی کنزرویٹیو رہنماؤں رشی سنگ اور لسٹرس کے درمیان پہلی بحث پارٹی رہنماؤں کے سامنے پیش آئی دونوں رہنماؤں وزیراعظم بورج جانسن کا جانشین بننے کا دعویٰ مضبوط کر رہے ہیں ہیسٹینگر شمالی انگلینڈ میں ہوئے مباحثے کا آغاز ملک بھر میں ہوئے بارہ میچوں کا ہے دوران پارٹی کے ارکان اپنے پسند کے نئے لیڈر کا انتقاب کریں گے بہت سے تنازات میں گھرے بورج جانسن کی کابینا میں بغاوت کے بعد انہیں استفادہ دینا پڑا شیلنگا کے صدر رینیل وکرامہ سنگے نے اپوزیشن جوانتوں سے باتچیش شروع کر دی ہے تاکہ ان کی قیادت میں آل پارٹیز حکومت میں شمولیت کی ترغیب دی جا سکے وکرامہ سنگے کا یہ اقدام انتظامیاں پر اعتماد کو یقینی بنا کر دیوالیاں ملک کو بتر معاشی بہران سے نکالنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے یہ اطلاع میڈیا ریپورٹس میں دی گئی ڈیلی میررہ اقبار نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایک ہفتے میں مذاکرات مکمل ہونے کی امید ہے وکرامہ سنگے نے سابق صدر میتری پالاسٹری سینا کے شریلنگا فریڈم پارٹی سے بھی بات چیت کی ہے ہندوستان کے لیے سستا روسی خام تیل خریدنے کے لیے مزید راستے کھلنے والے ہیں یوکیرین پر روس کے حملے کے کئی ماہ گزر چکے ہیں اب بہت سے چھوٹے بینوخامی تاجیر ہندوستان کو روسی تیل فراہم کرنے کے لیے آگیا آ رہے ہیں جسے روسی مقالف کیمپ نے لینے سے انکار کر دیا ہے بلومبرگ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہندوستان کی سرکاری ریفائنریز جیسے انڈیا نوائل کارپوریشن چھوٹے اور کم قرضے والے تاجیروں سے تیل خریدنے کے لیے تیار ہو رہی ہے ریفائنریز کے حکام کا کہنا ہے کہ روسی پروڈیوسرز کے ساتھ کام کرنا ان کے مقابلے میں آسان ہے کیونکہ وہاں کم بیورکریسی ہے جو مذاکرات کو سس کر دیتی ہے ویلبریڈ اور مونفورٹ جیسی کمپنیاں ہندوستانی خریداروں کو روسی تیل فروخت کر رہی ہے اور وہ گورل اینرجی اور ایوریسٹ اینرجی جیسے تاجیروں کے راستے پر چل رہی ہے یہ کمپنیاں ویٹول گروپ جیسے بڑے اداروں کی کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیاں ایپل کی ہندوستان میں آمدنی جون کی سہماہی میں تقریباً دگنی ہو گئی ہے اس سے قبل کمپنی نے کہا تھا کہ جون 2022 کو ختم ہوئی سہماہی میں اس کی آمدنی 33 بلین ڈالر تھی ایپل کمپنی نے آج مالی سال 2021-22 کے لیے 25 جون کو ختم ہوئی تیسری سہماہی کے مالیتی نتائج کا اعلان کیا کمپنی نے کہا کہ اسے 83 بلین ڈالر کی آمدنی ہوئی ہے جو کہ سال بسال کی بنیاد پر دو فیصد زیادہ ہے کمپنی کے چیف ایکزیگوریو آفیسر ٹیمکیک نے کہا کہ سپلائی چین میں رکاوٹ اور روس میں کاروبار پر اثرات جیسے کئی چیلنجوں کی وجہ سے ریوینیو ان کی توقیت سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ یوروپ باقی ایشیا پیسیفک نے جون کے سہماہی کے بہترین نتائج پیش کیے ہیں جس میں برازیل انڈونیشیا اور ویتنام نے مضبوط دوہرے منافع کی نمو درچ کیے اور ہندوستان میں تقریباً دگنی آمدنی ہوئی ہے یوکیرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہکے ہم ان آج کی ترسیل کے لیے تیار ہیں یوکیرین ترسیل شروع کرنے کے لیے ترکی اور اقوام اتدہ کے اشارے کا منتظر ہے صدر زیلنسکی نے چھے نومر سے بندرگاہ کا دورہ کر کے ترسیل کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور یہاں جاری کردہ بیانات میں کہا کہ ہم ان کی طرف سے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں حضرے کے بہرے اسود سے اناش کی محفوظ ترسیل کے لیے 22 جولائی کو اسٹنبول دولامبا پیلس کے صدارتی دفتر میں ترکی کے صدر رجو تیردگان اور اقوام اتدہ کے سیکریٹری جنرل انٹی نیو گیٹرز کی موجودگی میں یوکیرین اور روس کے ساتھ اسٹنبول اناش سمجھو تا تیک کیا گیا تھا اناش کی محفوظ ترسیل کے لیے خیام کیا گیا مشتری کا و کارڈینیشن مرکز نے بھی 27 جولائی کو اسٹنبول خویمی دیفائی یونیورسٹی کے کیمپس میں کاروائیوں کا آغاز کر دیا تھا ایران کے دارل حکومت تہران کے نوائی دیہات میں شدید بارشوں سے پیدا ہوئی سہلابی تباہ کاریوں میں جان کی بازی ہاننے والوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے نیشنل کرائیسس سنٹر کے سربراہ حسن نامی نے بتایا کہ تہران کے مشرق میں واقعہ گاؤں ویسا کارے میں سہلاب کے بعد ایک شخص ہلاک اور چودہ گاڑیاں زیرعاب آگئی یہ بتاتے ہوئے کہ تہران کے مرزداران گاؤں میں صورتحال زیادہ سنگین ہیں انہوں نے بتایا کہ مکانات زیرعاب آگئے نامی نے بتایا کہ مرزداران میں اب تک چھے افراد موت کے مہمے سے جا چکے ہیں اور تلاش اور بچاؤ کی کوششیں کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے گیارہ ارکان قومی اسیملی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے جمعہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سپیکر قومی اسیملی کی جانب سے استفعہ کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستانی نرکان کو قومی اسیملی کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے پی ڈی آئی کے جنہ راکی نے اسیملی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے ان میں ن اے باویس مردان سے علی محمد کان اور دوسرے ہیں پاکستان میں محکومہ مسلمیات کے فیلڈ فارکاسٹنگ ڈیویجن نے دریائے چنناب میں مرالہ خان کی اور قادراباد کے مقام پر درمیانے اور اونچے درجے کے سہلاب کی وارننگ دی ہے جمعہ کو محکومہ مسلمیات نے کہا گیا ہے اگلے چوہویس گھنٹوں میں اسلام آباد بالائی اور وسطی پنجاب کلگر بلوچستان بلوچستان اور سندھ میں تیز ہواں ان کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے محکومہ مسلمیات کے مطابق ان علاقوں میں نشیبی علاقے زیرہ آب آنے کا بھی قطرہ ہے پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین بہترین دوست مضبوط ترین شراکتدار اور آئرن برادرز ہیں پاکستانی برامدات کے لیے چین کی مارکٹ تک رسائی میں اضافے سے پاک چین آزدانہ تجارتی محایدے کی مکمل صلاحیت کو بروائے کار لانے میں مدد ملے گی ان خیالات کا احظہر انہوں نے عوامی جمہوریہ چین کے سفیر نو رونگ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جنہوں نے آج ان سے ملاقات کی موسیقی